اسلام علیکم ویورز امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اپنے سی ایس ایس کورس کی آج آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم مزید کچھ سوڈو کلاسز کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو سوڈو کلاسز کے بارے میں پڑھایا تھا ایکٹیو کی سوڈو کلاسز کے بارے میں ہور ویزیٹڈ اور لنک کی سوڈو کلاسز کے بارے میں جنہوں نے سوڈو کلاسز کی ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں آج ہم پڑھیں گے فرسٹ لائن کی سوڈو کلاسز کے بارے میں فرسٹ لیٹر اور سیلیکشن کی سوڈو کلاسز کے بارے میں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب میں نے آپ کے سامنے ایک پیراگراف بنا کر رکھا ہوا ہے جس کو میں نے ایک ڈیو کے اندر رکھا ہوا ہے پیراگراف کے ٹائگ کو ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر کچھ سوڈو کلاسز اپلائے کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں فیلحال جو ہمارا فرنٹ پیج ہے وہ کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے یہ ہمارا فرنٹ پیج ٹھیک ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی سب سے پہلے تو یہ اس نے ایچ ون کا ٹائگ یوز کیا ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس کا ٹیکس سینٹر میں ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس نے ایچ ون کا ٹائگ یوز کیا ہو اس کا ٹیکسٹ آلائنگ سینٹر کرنے اور سیمی کولن لگا دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ میرا ٹیکس سینٹرلائز ہو جائے گا آپ میں سے بہت سارے سے لوگ ہوں گے جو بلوگن کرتے ہوں گے جو بلوگرز ہیں ان کے لیے ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آپ کوڈ سے اپنے بلوگ کو بہت پروپرلی فارمیٹ کر سکتے ہیں ان سوڈو کلاسز کا استعمال کرتے ہوئے جو آج میں سکھا رہا ہوں آپ کو ادھر اچھا اب میں کہتا ہوں کہ بھئی ہمارا جو پی کا ٹائگ ہے اس کا فرسٹ لیٹر فرسٹ لیٹر کی سوڈو کلاس اپلائے کروں جو ہمارا پی کا ٹائگ ہے اس کے فرسٹ لیٹر کا فونٹ سائز ہو جائے 34 بلکہ 64 پکسل کر دیتا ہوں جو سوڈو کلاس ہوتی ہے وہ بیلٹ ان کلاس ہوتی ہے جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا اور فرسٹ لیٹر کی سوڈو کلاس کیا کرتی ہے کہ یہ صرف کسی نہ کسی ٹائگ کے یا کسی کلاس یا کسی آئی دی جو بھی آپ اس ڈبل سیمی کولنز کے پیچھے آپ نام لکھیں گے کسی آئی دی کا کسی ٹائگ کا یہ صرف اس ٹائگ یا اس کلاس یا اس آئی ڈی کے فرسٹ لیٹر کی اوپر اپلائے ہوگی ٹھیک ہے اور فرسٹ لیٹر کی سوڈو کلاس بسیکلی بلٹ ان ہے تو اس لئے آپ نے ہمیشہ فرسٹ پھر ہائیفن پھر لیٹر لکھنا ہے اس سائنٹیکس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ سائنٹیکس اس طرح سے نہیں لکھیں گے تو ایرر ہوگا اور آپ کی سوڈو کلاس نہیں چلے گی اور ڈبل کولنز آپ نے ڈالنے ہوتے ہیں فرسٹ لیٹر کی سوڈو کلاس سے پہلے یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا اور ان ڈبل کولنز سے پہلے آپ اپنے ٹائگ کا نام لکھتے ہو یا پھر اگر آپ کسی سپیسیفک کلاس کا نام لکھنا چاہتے ہو اس کلاس کا نام لکھ دو آئی ڈی کا نام لکھنا چاہتے ہو آئی ڈی کا نام لکھ دو میں ریفرش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جو میرا فرسٹ لیٹر تھا وہ بڑا ہو گیا اس کی پکسل جو ہیں وہ سکسٹی فور پکسل ہو چکے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس ایک اور سوڈو کلاس ہوتی ہے اس کے لئے بھی آپ کو دو بار کولن کا سائن لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد فرسٹ لائن لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ لائن کی سوڈو کلاس جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے صرف اور صرف فرسٹ لائن کے اوپر اپلائے ہوتی ہے اب میں کہتا ہوں جو ہمارا بلاغ ہے اس کی فرسٹ لائن کا بیگراؤنڈ کلر بلیک ہو جائے اچھا اب دیکھیں میں بیگراؤنڈ کلر بلیک کروں گا تو بیگراؤنڈ کلر تو بلیک ہو گیا مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹیکس تھا وائٹ اب وہ ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ اس کا ٹیکس بھی ظاہر ہے بلیک کلر کا تھا تو میں یہ کہتا ہوں جو فرسٹ لائن ہے ہمارا جو بھی پی کا ٹیگ ہوگا اس کی فرسٹ لائن کا بیگراؤنڈ کلر بلیک ہو جائے اور کلر وائٹ ہو جائے ٹھیک ہے سو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں نظر آرہا ہے وائٹ کلر جو ہمارا بی تھا وہ بھی اس کے اندر ہائیڈ ہو چکا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فرسٹ لیٹر کو کلر دے دیتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں ریڈ ٹھیک ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے شو ہو تو فرسٹ لائن کی سوڈو کلاس کیا کرتی ہے کہ وہ صرف اور صرف فرسٹ لائن کی اوپر اپلائے ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک آخری سوڈو کلاس ہے وہ ہے سیلیکشن کی سوڈو کلاس اچھا اس سے پہلے میں آپ کو فائیور کی اوپر لے کر جاؤں گا یہ دیکھیں اگر میں فائیور پہ آ کر کسی بھی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو بیگراؤنڈ کلر لائٹ گری اور ٹیکسٹ کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے اس کے بارکس اگر میں اپنی ویب سائٹ پر آؤں یا پھر میں کسی بھی اور ویب سائٹ پر آن لائن آپ ویب سائٹ پر جائیں زیادہ تر ویب سائٹ پر ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو بیگراؤنڈ کلر بلو اور ٹیکسٹ کلر وائٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ بھی اپنی کسٹم سیلیکشن بنانا چاہتے ہیں اس طرح فائیور کی طرح کہ آپ کی ویب سائٹ پر آ کر جب بھی کوئی سیلیکشن کرے تو اس کا بیگراؤنڈ کلر بلو اور ٹیکسٹ وائٹ نہ ہو بلکہ آپ کی مرضی کا بیگراؤنڈ کلر ہو اور ٹیکسٹ کلر ہو تو آپ ایک سوڈو کلاس یوز کریں گے سی ایس ایس کی اور وہ سوڈو کلاس ہوتی ہے سیلیکشن کی سیلیکشن کی سوڈو کلاس سے آپ یوزر کی سیلیکشن کو کسٹم کر سکتے ہیں فر ایزمپل آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کا جو پیرا گراف ہے جیسے ہی اس کی اوپر سیلیکشن ہو تو بیگراؤنڈ کلر ہو جائے بیگراؤنڈ کلر کر دیتے ہیں ایکوا اور ٹیکسٹ کا کلر کر دیتے ہیں ٹیکسٹ کا کلر ہمارا بائی ڈیفارٹ وائٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں بائی ڈیفارٹ وائٹ ہوتا ہے تو ہم ٹیکسٹ کا کلر کر دیں گے بلک ٹیک ہے اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور اب دیکھنا جیسے جیسے میں سیلیکشن کر رہا ہوں تو ہمارا بیکگراؤنڈ کلر ایکوا اور ٹیکسٹ کا کلر بلک رہ رہا ہے ٹیک ہے تو یہ تھی سیلیکشن کی سوڈو کلاس اور آخر میں میں آپ کو سوڈو کلاس کے بارے میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اگر آپ یہاں سے پی فیلحال میں نے پی نہیں ہٹایا ہوا تو آپ دیکھیں میں بلوگ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس پر ڈیفالٹ سیلیکشن آ رہی ہے لیکن یہاں پر ہماری کسٹم سیلیکشن آ رہی ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے پی کو جوڑا ہوا ہے سیلیکشن کے ساتھ سیلیکشن کی سوڈو کلاس کے ساتھ it means فیلحال صرف پی کے اوپر ہی یہ سوڈو کلاس اپلائے ہوگی لیکن اگر یہاں سے میں پی ریموف کر دوں تو اب یہ سیلیکشن کی سوڈو کلاس پورے پیج کی سیلیکشن کی اوپر اپلائے ہو جائے گی اب اگر میں پورے پیج کا کوئی بھی حصہ سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے کہ بلوگ کو بھی سیلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں اس کا بیکڈرون کلر ایکوہ اور ٹیکس کلر بلیک رہا ہے بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی اگر میں پی ریموف کر دوں گا اور فرسٹ لیٹر پر بھی پی ریموف کر دوں گا تو کیا ہوگا میرے پورے پیج میں جتنے بھی فرسٹ لیٹرز ہیں اور فرسٹ لائن ہیں ان کے اوپر یہ سوڈو کلاسز اپلائے ہو جائیں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بھی فرسٹ لیٹر کے اوپر اپلائے ہوگی فرسٹ لائن کے اوپر بھی ادھر بھی اپلائے ہوگی سو سوڈو کلاس کو اگر آپ کسی ٹیگ کے ساتھ یا کسی کلاس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ سوڈو کلاس صرف اسی ٹیگ یا اسی کلاس پر اپلائے ہوگی ہاں اگر آپ سوڈو کلاس کے ڈبل کولنز کے بعد صرف سوڈو کلاس کا نام لکھ دیتے ہیں اور اس سے پہلے کسی ٹیگ یا کسی کلاس کا نام نہیں لکھتے اس کو کسی ایسٹی ایمل کے کسی ایلیمنٹ کے ساتھ نہیں جھوڑتے تو یہ سوڈو کلاس پورے کے پورے پیج پر اپلائے ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے دیکھتے رہیے مزید ٹرٹوریلز کے لیے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ